ویڈیو کے اندر ہم بیان کریں گے کہ اگر خواب کے اندر کوئی آدمی پخانہ صاف کر رہا ہے اس کے کپڑوں پر پخانہ لگے اس کو صاف کر رہا ہے جسم پر لگے اس کو صاف کر رہا ہے یا کسی اور چیز پر پخانہ لگے اس کو صاف کر رہا ہے یا کسی نے پخانہ اس پر پھینکا ہے اس کو یہ صاف کر رہا ہے یا یہ خواب کے اندر دیکھیں کہ یہ پخانہ کر رہا ہے اور اسی طرح پخانہ گاڑا ہے یا پخانہ پتلہ ہے یا تیزی کے ساتھ پخانہ نکل رہا ہے تو اس جیسے خوابوں کی کیا تابینیں ہیں یا اس جیسے ریلیٹر خوابوں کی کیا کیا تابینیں ہو سکتی ہیں ہم ابن سنین رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے مستند تابینیں بیان کریں گے اگر خواب کے اندر پخانہ کرتا ہے تو حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں غم دور ہوں گے اس کی پریشانیاں دور ہوں گی کیونکہ پخانہ ایک ایسی چیز ہے جو گندی چیز ہے جو اس کے جسم سے دور ہوتی ہے تو اس کی پریشانیاں دور ہونے کی علامت ہے اگر خواب کے اندر دیکھے کہ یہ خود پخانہ کر رہا ہے واشروم میں ہے یا باہر سہرہ کے اندر پخانہ کرتے ہوئے خود کو دیکھ رہا ہے مال و دولت خرچ کرنے کی علامت ہے اللہ ایسا مال و دولت دیں گے جس سے یہ خرچ کرے گا اس کے کاروبار تجارت ان چیزوں میں ترقی ہوگی اور ان قریب اس کو مال اور دولت زیادہ سے زیادہ حاصل ہوگی اگر خواب کے اندر دیکھے کہ یہ پخانہ میں گر گیا ہے پخانہ کرنے گیا ہے اس کے اندر گر گیا ہے اور وہ پخانہ اس کے جسم پر لگ گیا ہے اس بات کی علامت ہے کہ اپنے کاروبار تجارت ان چیزوں میں غور و فکر کرے کہیں پر اس کے اندر کوئی حرام مال تو شامل نہیں ہو رہا اگر حرام مال شامل ہو رہا ہے اس کو نکالے بغیر سواب کی نیت کے صدقہ کر دے اللہ تعالیٰ سے توبہ اس کے غفار بھی کرے اگر خواب کے اندر دیکھے کہ یہ پخانہ صاف کر رہا ہے اس کے جسم پر لگا تھا اس کے کپڑوں پر لگا تھا اس کو صاف کر رہا ہے پخانہ کو صاف کر رہا ہے بری باتوں سے بچے گا گناہوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق اتا فرمائیں گے جو پچھلی زندگی کے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اس پر توبہ کرنے کی توفیق اتا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اللہ کے سامنے پکی سوچی توبہ کریں اگر ایسا کوئی گناہ ہم سے ہو جاتا ہے اللہ کے حضور سچی اور پکی توبہ کریں اگر خواب کے اندر دیکھیں کہ اس نے سخت پخانہ کیا ہے یہ سخت پخانہ اس کا نکلا ہے مال خرچ کرنے کی علامت ہے اور اس قدر اللہ مال عطا فرمائیں گے جیسے یہ زیادہ سے زیادہ خرچ کرے گا اگر خواب کے اندر دیکھیں کہ اس کا پتلا پخانہ نکلا ہے اور تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے تو اس بات کی علامت ہے یہ مال بہت زیادہ خرچ کرے گا یا مال خرچ کرنے کے اندر اسراف کرے گا فضول خرچی کرے گا ان چیزوں سے بچے اگر ایسی چیزیں اس کے اندر ہیں اگر خواب کے اندر دیکھیں اس کے کپڑے پہ پخانہ لگا ہے یا اس کی شلوات پہ پخانہ لگا ہے یا جسم پر لگا ہے اس کو صاف کر رہا ہے پریشانیوں سے نجات ملے گی گناہوں سے توبہ کرے گا توبہ کی توفیق ملے گی انشاءاللہ تعالی اگر خواب کے اندر دیکھیں کہ یہ پخانہ کر رہا ہے یا پخانہ صاف کر رہا ہے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں صاحب خواب کا کوئی عیب ظاہر ہوگا یا یہ کسی دوسرے کا عیب ظاہر کرے گا اگر خواب کے اندر دیکھیں کہ یہ پخانہ کر رہا ہے اور اس کی بدبو اس کو آ رہی ہے مال حرام کماتا ہے مال حرام کمانا چھوڑ دے توبہ اس کے افار کرے اگر خواب کے اندر دیکھیں کہ یہ پخانہ کر رہا ہے اور پخانہ اس کی جسم پر لگ رہا ہے کسی بری بات کی طرف اشارہ ہے اللہ کے حضور توبہ اس کے افار کرے اگر آپ نے اس جیسا کوئی خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں کمیٹس میں خواب لکھئے گا ہاں خواب کے حوالے سے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے گا تاکہ اور ساتھ میں لگے جو گھنٹی کا نشان ہے اس پر بھی دبا دیجئے گا تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچتی رہیں